کر دیا جائے لیکن اگر زمینی حقیقت بن کر عملی جد و جہد بھی گلیوں اور بازاروں میں ہو رہی ہو چوکوں اور چوراہوں میں ہو رہی ہو میدانوں میں ہو رہی ہو تعلیمی داروں میں ہو رہی ہو کھیتوں اور کھلیانوں میں ہو رہی ہو مسجد کی محرابوں میں ہو رہی ہو تو پھر وہ جد و جہد کسی بھی میڈیا کو ملا کر ایک بڑی توانائی اور ایک طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو اور اس دھرنے میں شریک تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دونوں محاذوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی امن اور ایک جذبے سے نوجوانوں کو ہم کنار کی آئے ہم یہ دھرنہ اس لیے دینے آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو پروپیکنڈا کر کے اپنے حق میں ایک رائے بنا چکی ہے اور ہمیں اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے جب میڈیا کے انکرز ہم سے انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے سوالوں میں سے ایک لازمی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات تو بلکل ٹھیک ہے یہ مسئلہ تو ہر گھر کا ہے مہنگائی کا عذاب بہت مسلط ہو چکا ہے بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں آئی پی پیز واقعی خون نچوڑ رہی ہیں تنخہدار طبقے کے اوپر جو نئے ٹیکسس کا سسٹم بنایا گیا ہے یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اشیاء خرد و نوش اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے تاجروں کے لئے بھی مشکل ہو گئی ہے مزدوروں کے لئے بھی مشکل ہو گئی ہے کسانوں کے لئے بھی مشکل ہو گئی ہے سنتکاروں کے لئے بھی مشکل ہو گئی ہے لیکن پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حکومت بچاری کرے تو کیا کرے وہ تو کچھ کری نہیں سکتے اس لیے کہ ہم تو آئی ایم ایف کے پرگرام میں شامل ہو چکے ہیں اور جب ہم آئی ایم ایف کے پرگرام میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہوں لہٰذا ان کے سوال نہیں یہ ترغیب بنہا ہوتی ہے کہ سبر کر لو شکر کر لو اس ظلم کو تقدیر سمجھ لو اور خاموشی سے اس ظلم کو سہلو کہ پاکستان میں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے جو سوالوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے اور حکومت کی یہ کامیابی ہے اس حکمران طبقے کی یہ کامیابی ہے یہ چند گنتی کے لوگوں کی یہ کامیابی ہے کہ پچیس کرو لوگوں کو وہ یہ قائل کر رہے ہیں کہ یہ ظلم جو تم سے رہے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے اس کو قبول کر لو تمہارے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں یہ تمہاری تقدیر ہے اس کو قبول کر لو یہ جو مہنگی مہنگی سیس ادا کر کے اپنے بچوں کو تم تعلیم دلاتے ہو بلکہ تعلیم خریدتے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے اور تو ہی میاری تعلیم ریاست یا حکومت کی ذمہ داری نہیں وہ یہ باہر کرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز اور حکومت اور حکومت کی جماعتیں ہر دور میں مل کر جو تمہارا خون چوستے رہے ہیں اور آٹھ نو ہزار عرب روپے پچھلے دس سال میں یہ تم سے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر بغر بجلی کی پیداوار کے تم سے حاصل کر چکے ہیں یہ تمہاری قسمت ہے اس قسمت کو قبول کر لو کیونکہ معایدے ہیں اور ان معایدوں کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جو زہر اتارتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور پچیس کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل فراد ہے یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز میں ہماری ایک ڈیمانڈز یہ ہے کہ وزیر آزم اعلان کرے کہ کوئی بڑی گاڑی یوز نہیں کرے گا جب آج سے چالیس سال پہلے ایک وزیر آزم نے سب کو ہزار سی سی گاڑی میں بٹھا دیا تھا تو آج تیرہ سو سی سی کی گاڑی میں یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں سرکاری گاڑی سرکاری گاڑی کوئی تیرہ سو سی سی سے زیادہ نہیں ہوگی اور وزیر آزم ہو یا وزیر آلہ گورنر ہو یا کوئی بیروکریٹ فوج کا جرنیل ہو یا کوئی افسر سرکاری گاڑی استعمال کرے گا تو تیرہ سو سی سی یا اس سے کم کرے گا اس سے زیادہ نہیں کرے گا صرف صرف اس قدم کے اٹھانے سے تقریباً دھائی سو سے تین سو عرب روپے کا پاکستانی قوم کے خزانے میں فرق پڑ جائے گا تم کیسے کہتے ہو کہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانا لازمی ہے اپنی زراسی مرات کم کرو عیاشیہ کم کرو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فری پیٹرول ہم کیوں دیں یہ فری پیٹرول استعمال کریں ہم بجلی کے بم قبول کریں یہ نہیں چلے گا کوئی فری پیٹرول نہیں ہوگا کوئی فری پیٹرول اب کسی کے لیے نہیں ہوگا گاڑی چلانی ہے تو اپنی جیب سے پیٹرول ڈالو ورنہ بسوں میں جاؤ اور چنچیوں کے دھکے کھاؤ جس طرح ہماری ماں بہنیں پورے ملک میں چنچیوں کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں تو ملیاشیہ کرو ہماری ماں بہنیں دھکے کھائیں اب یہ نہیں چلے گا اس لیے ہم تیسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فری بجلی فری پیٹرول بڑی بڑی گاریاں میں بتاتا ہوں پیسے کیسے بچیں گے ایک اندازہ ہم کر رہے تھے تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ سرکاری گاڑیاں پورے ملک میں موجود ہیں اور ان میں سے لاکھ دیر لاکھ بہت ہائی پاورٹ گاڑیاں ہیں جو تین ہزار سیسی چار ہزار سیسی ڈھائی ہزار سیسی چھبیس سو سیسی اس کا ایوریج نکالیں تو یہ لوگ ہم اب ایک کلومیٹر میں ایک لٹر میں تین سے پانچ کلومیٹر سفر کرتے ہیں اگر یہ تیرہ سو سیسی پہ آئیں گے تو کتنی بچت ہو جائے گی اور پھر یہ گاڑیاں اگر یہ فروغ کر دی جائیں تو اس وقت اس وقت تقریباً ڈیڑھ ہزار ارب روپے کم از کم کم از کم قومی خزانے میں فوری طور پر آ جائے گا کیسے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیوں ہم تقدیر سمجھ لیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہتے ہیں تنخداروں پہ جو ہم نے ٹیکس کا سلیب بنایا ہے یہ سلیب ہماری مجبوری ہے ہم سے آئی ایم اف نے کہا کہ تنخداروں کے ٹیکس میں اضافہ کرو تین سو اڑسٹھ ارب روپے ان تنخداروں نے پچھلے سال ادا کیے ہیں ہم تو چاہتے ہیں اس میں سے بھی کمی ہو لیکن چلو تین سو اڑسٹھ تو پچھلے سلیب میں تم نے وصول کیے ہیں نیا سلیب قابل قبول نہیں ہے جس میں تم خون نچڑ رہے ہو اور جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں پانچ اکڑ زمین رکھنے والے کسان سے کوئی انکم ٹیکس مت لو دس اکڑ والے سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لو پندرہ اکڑ والے سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لو حالانکہ پندرہ سے بیس اکڑ والا وہ کاشکار ہوتا ہے جو ایک میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کی طرح زندگی گزار سکتا ہے لیکن اگر بیس اکڑ والوں سے بھی تم کوئی ٹیکس نہ لو تو جو بیس اکڑ سے اوپر زمین دار ہیں جاگیردار ہیں وڈیرے ہیں خان ہیں سردار ہیں یہ یہ لوگ دھائی کرو اکڑ زمین ان کے پاس ہے ابھی تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس میں سے جتنی ناجائز ہے سب چھین لو اور عام کسانوں میں تقسیم کرو وہ مطالبہ بھی آئے گا لیکن پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ بیس اکڑ سے اوپر جو کوئی بھی ہوگا وہ اگر آمدنی کا معقول حصہ دیں ان پر ٹیکس لگا دیا جائے تو تنخواہ داروں کا ٹیکس اس بوجھ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی نئے سلیب کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی شہباز شریف صاحب اپنی کمیٹی کو یہ بتا دیجئے کہ کمیٹی میں بھی ہمارے ممبران بات کر لیں گے لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم کہاں سے ٹیکس وصول کرو اور آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم جو تم نے سود کی لانت ہم پر مسلط کی ہے سود تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کا طریقہ کار بتایا جائے تو پھر ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ گریجولی اس کو کیسے کم کیا جائے یہ جو ساڑھے انیس پرسنٹ سود ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے ہمارے اندرونی قرضیں تیہتالیس ہزار عرب روپے کے سم ملا کے پینسٹ ہزار عرب روپے صرف گزشتہ عرصے میں چودہ ہزار عرب روپے کا ان ظالموں نے قرضوں میں اضافہ کیا ہے اور سود میں ہمیں صرف تیہتالیس ہزار لوکل سود میں ہمیں آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے جمع کرانے ہیں اگر تم ہر دو مہینے میں دو دو پرسنٹ سود کم کرو تو اس کے نتیجے میں ساڑھے آٹھ کے بجائے صرف ساڑھے پانچ ہزار عرب روپے اس لانت میں تمہیں دینے پڑیں گے جو کسی بھی صورت میں ویسے نہیں ہونی چاہیے تین ہزار عرب روپے اس سے بچ جائیں گے اب بتاؤ کیا تم اب بھی بجلی کی قیمت مہنگا کرنا چاہتے ہو کیا اب بھی تم یہ ظالمانہ ٹیکس لگانا چاہتے ہو تم اپنی مرات نہیں چھوڑتے تم اپنی گاڑیاں نہیں چھوڑتے تم جاگرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے تم سود کی لانت ختم نہیں کرتے اور ہم سے کہتے ہو کہ اپنی قسمت سمجھ کے اس ظلم کو برداشت کر لیں تو شہباز شریف صاحب اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تو میں پیچھے ہٹنا پڑے گا ہمیں حق دینا پڑے گا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میڈیا کے دوست پوچھتے ہیں یہ دھرنا کب تک چلے گا تو میں تم سے پوچھتا ہوں نوجوانوں اور بزرگ نوجوانوں کہ یہ دھرنا جاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے یہیں رکھا جائے یا کہیں اور رکھا جائے اس دھرنے کا سب سے پاپولر نعرہ کیا ہے دی چوگ دی چوگ تو سارے ارمان پورے ہو جائیں گے اگر انہوں نے دو نمبری کی اور انہوں نے اگر ٹال مٹول سے کام لیا تو صرف دی میں نہیں جائیں گے ہٹ لگا کر گول بھی کریں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچ جائیں گے سب مسئلہ دی کا نہیں ہے اس سے آگے بڑھنے کا ہے اس لیے سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں میں ایک ایک کر کے آپشن بتا رہا ہوں ساری ذمہ داری نون لیگ کی حکومت پہ ہے پیپوس پارٹی کی حکومت پہ ہے اور وہ جو فرم سیتالیس کی بترین پیداوار ایمکیو ایم ہے اس کی حکومت پہ ہے انہوں نے جو اپنی بترین سیتالیس والی حکومت بنائی ہے بات تو بہرحال انہی سے کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ آپشن بھی موجود ہے کہ یہی دھرنا میں کسی دن بھی آج بھی کل بھی اور پرسوں بھی کسی دن بھی یہ اعلان کر سکتا ہوں یہ سب تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم ابھی سے مارچ کرنا شروع کریں اور اسلام آباد میں ہم جائیں تمہارا کوئی کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا یہ آپشن پوری طرح موجود ہے دوسرا آپشن یہ موجود ہے کہ تاجر برادری جس سے ہمارا ایک بھرکور رابطہ ہے پورے ملک کی تاجر برادری اور صرف تاجر نہیں سنتکار بھی ہمارے دھرنے میں لوگ شرکت کرتے چلے جا رہے ہیں کل بھی کراچی سے ایک بڑا وفدہ رہا ہے ان سب سے ہم نے بات کی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے مشورے سے ملک گیر پیاجام ہر تالہ نہ اس کریں گے انشاءاللہ تالہ اور وہ ہر تال پھر ایک دن کی نہیں ہوگی پھر وہ ہر تال پہلے ایک دن پھر تین دن پھر ہفتہ جب تک حق نہیں دوگے مزید اپنے لیے قربانی کا راستہ تے کرتے ہوئے ہر تال کریں گے لیکن اپنا حق حاصل کریں گے آپ سب اس کے لیے تیار ہیں چوتھا اپشن وہ یہ ہے کہ ہم تمام بڑی شارعوں کے اوپر دھرنے دے دیں گے بیٹ جائیں گے ملک کو بند کر دیں گے شہواز شریف صاحب یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے یہ جماعت اسلامی ہے ہم نکل پڑے ہیں ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے مجھے اور میری ٹیم کو کچھ نہیں چاہیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو امید دلانی ہے ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے ہمیں معیشت کا پہیا چلانا ہے اور ہمیں پاکستان کو اس مایوسی کی عطا گہرائیوں سے نکالنا ہے اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا شارعیں بھی بند ہو جائیں گی پھر جھکو گے گھٹنے ٹے رکھو گے اس سے پہلے مان جاؤ اور پاکستان کی قوم کو اس کا حق دے دو بجلی کے بل کم کر دو اور تنخوادار لوگوں کے اوپر سے یہ موجودہ سلیب ہٹا لو اس کے بعد اور کون سا اپشن ہے سارے تو ابھی نہیں بتاؤں گا سارے ابھی نہیں بتاؤں گا ہو سکتا ہے کل بتاؤں سارے اپشن موجود ہیں الحمدللہ اب اس تحریک کو آپ روک نہیں سکتے کل مذاکرات کا دوسرا دور ہے ہمیں ٹیکنیکل ٹیز میں نہ ڈالا جائے جو ہمارے یہ سوالات ہیں اس کا جواب دیا جائے تم تیرہ سو سی سی میں کیوں نہیں بیٹھتے تمہاری کمر میں تکلیف ہوتی ہے یا پیر میں تکلیف ہوتی ہے یا دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے صرف بڑی گاڑی چاہیے اس سے چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے جبکہ دہرہ سو سی سی تو اچھی بھلی گاڑی ہوتی ہے یہ تمہارے دماغ میں ہی تکلیف ہے عیاشیوں کی عادت پڑ گئی ہے اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کرو آ جائیے اب آئی پی پیس پر کہتے ہیں آئی پی پیس سے بات نہیں ہو سکتی آئی پی پیس سے کیوں نہیں بات ہو سکتی کیا دوہزار انیس میں کچھ آئی پی پیس سے بات نہیں ہوئی تھی کیا اس کو ریوائز نہیں کیا گیا تھا انیس سو چورہ انوے میں پی پس پارٹی پھر مشرف پھر نون لیگ اور پھر پی ٹی آئی سارے عدوار میں آئی پی پیس بنی ہیں اور جو کمیٹی بنی اس کمیٹی نے ریپورٹ میں نشاندہی کی کہ معاہدے ہیں غلط جھوٹ پر مپنی ہیں مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی بات بتا دے کوئی قانوندان کوئی وکیل کوئی جج کہ اگر معاہدے میں جھوٹ لکھا ہوا ہو ایک چیز کہی گئی ہو کہ لوکل کوئی کے اوپر کوئیلے کے اوپر یہ ایندھن ہوگا پلانٹ چلے گا اور اس کا جو فیول فیکٹر ہے جو اس کی پرائز ہے وہ اتنی ہوگی ایف ایف سی اور جو ایمپورٹڈ کوئی ہے اس کی اس سے زیادہ ہوگی لکھا جائے ایمپورٹڈ کوئی استعمال ہو گنے کا پھو اور اس کے بعد چارج کرو ہم سے کیپیسٹی پیمنٹ ایمپورٹڈ کول کی جو ایمپورٹ ہو ہی نہیں رہا تو آپ مجھے بتاؤ جو یہ کام کرے تو دنیا کے کسی کوٹ میں جا سکتا ہے اپنی شکل دکھا سکتا ہے کہیں چیلنج کر سکتا ہے جھوٹ بولتے ہو تم کہ یہ چیلنج نہیں کیے جا سکتے سارے ناجائز مطالبے معاہدے چیلنج کیے جائیں گے اور ان معاہدوں کو تمہیں کینسل کرنا پڑے گا ان ناسوروں کو ہماری قومی جسم سے ہڈانا پڑے گا اس کی سجری کرنی پڑے گی اور مجھے شہباز شریف اور بلاول جن کی مشترکہ حکومت ہے فرنڈلی فائر کرتے رہیں گے نورہ کشتی کرتے رہیں گے ڈراما کرتے رہیں گے مل کر کھا رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ آن آئی پی پیز ہیں ان گورنمنٹ آن آئی پی پیز کو جس کی گورنمنٹ کی ملکیت ہے ان کے شیرز ہیں اس کے کیپیسٹی پیمنٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو دنیا کی کونسی حدالت میں جا کر کوئی ریٹ کرے گا پیٹیشن کرے گا تو کیوں جھوٹ بولتے ہو جھوٹ ہوکا دیتے ہو کیوں فراد کرتے ہو ہر چیز ڈوے بل ہے ناجائز مطالبے ہم نے نہیں کیے کسی ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے عوام کو حق دو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہیں سات مطالبات حکومت جراہ و تحریک میں تبدیل ہو جائیں پھر نہیں سمجھے گا تم سے کچھ بھی اس لیے اس سے پہلے پہلے ہمیں نہیں عوام کو حق دو نوجوان کو حق دو میرے بھائی اور دوستو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا دکھ کیا ہے یہ غریب کا دکھ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جو تنخہ لے کر آئے اور جب گھر میں پہنچے تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ سکول کی فیز دوں گا یہ بیوی کا علاج کراؤں گا یہ بچی کے کپڑے بناوں گا اس کے بندے خریدوں گا وہ بھی خوش ہو جائے گی میرے بچے بھی خوش ہو جائیں گے کوئی چپل اپل لے کے دے دوں گا لیکن جب وہ پیسے لے کر گھر پہنچے تو اس کے بیوی کہے کہ جتنی تمہاری تنخہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ گیا ہے اس کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش ہاتھ کرا جائیں گی اور یہ صرف غریب کا مسئلہ نہیں ہے جو سفید پوش میڈل کلاس ہیں تنخہ دار لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ سرکار تو میاری تعلیم دیتی نہیں ہے اس حق سے ہمیں محروم کر دیا ہے لہٰذا جس کے پاس جتنی بڑی تنخہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اتنے ہی اچھے سکول میں داخل کرواتا ہے تاکہ اس کے بچے کا مستقبل روشن ہو جائے اس کی یہ خواہش تو درست ہے لیکن جب وہ آئے اور پہلے تو اس کے ٹیکس میں سے پیسے کڑی آئے تنخہ میں سے کسی کے پیتیس ویسٹ کسی کے پچیس ویسٹ اور پھر اس کے بعد بچوں کی فیس اور بہت ساری ضروریات سامنے ہو اور بجلی کا بل اس کا آ جائے اور وہ دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر بیٹ جائے گے ہم میں یہ بچوں کی فیس کا زیادہ کروں گا میں یہ میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں یہ چھے تنخہ دار کی بات کر رہا ہوں اور پھر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً ایسا اس ملک میں ہو گیا ہے کہ پچاس فرصد لوگ تقریباً ایسے ہو گئے جن کی تنخہ کے برابر یا اس سے زیادہ بجلی کا بھی لارہا ہے گیز کا بھی لگے ٹیکس اور لگے اور پھر ایک اور بات جو قرائے کے مکانوں میں رہنے والے لوگ ہیں اب تقریباً سب جگہ یہ ہو گیا ہے جس سے بات کر وہ یہ کہتا ہے کہ قرائے بہت زیادہ ہیں لیکن بجلی کا بل قرائے سے بھی زیادہ آیا شباز شریف بلاول بتاؤ تو صحیح تمہاری یہ جو مشتر کا حکومت ہے یہ ان غریبوں اور ان میڈل کلاس لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہیے تم نے مصوروں کو ان کا حق نہیں دیا ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں خواتین خواتین کا پہا پڑھتے ہو مغرب کی چار انچیوں پٹڑ کے بے وقوف بناتے ہو اور خواتین کے حقوق کال میں بھی بناتے ہو اور تمہارا حال یہ ہے کہ سن میں خاص طور پر اپر سن میں اور پھر گھر بار کر اور یہ پورے ڈیویشن میں میرپل خاص عمر کوڑ یہاں پر جو عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کو کوئی ملازمت کا حق حاصل نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ صبح سے لے کر شام تک سردی میں اور گھرمی میں کھیتوں میں وہ کام کریں اور پھر اس کے بعد اپنا گھر کا کام بھی مکمل کریں اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں خواتین ملازمت کرتی ہیں ٹھیکے داری نظام کے تحت اگر ایک دن بیماری ہو جائے تو اس دن اس کو ٹھیکے دار پیسے نہیں دیتا ملازمت کے حقوق کرو اور لوگوں کو محسر نہیں ہے اس ملک میں یہ ملک ایسا تو نہیں تھا اس ملک کا یہ حشرینی ظالموں نے کیا ہے جو ستر تر سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں ڈکٹیٹروں کی صورت میں اور نام نحاس سیاست دالوں اور چاگرداروں وڈینوں اور سرمایہ داروں کی صورت میں وہی انگریز کی شاگرد بیوروکریسی آج بھی ہم پر حکومران ہے وہی فوج کے لوگوں کا مائنسٹ جو پہلے تھا انگریز کے زمانے میں آج بھی چلا رہا ہے اور پورے سماج پر چل لوگوں کی گرفتیں اس لیے پورے نظام کو بدلنے کی جنت و جوت کرنی ہوگی ٹھیکے داری نظام کے تحت کام کرتے ہیں ڈیلی ویجیز پہ کام کرتے ہیں سیدیس ہزار روپے تم نے یعنی منبیچ مقرر کی ہے سندھ میں کتنے ہاریوں کو سیدیس ہزار دیتے ہو بلاول زرداری صاحب بتاؤ سندھ میں کتنے ہاریوں کو تم سیدیس ہزار دیتے ہو مریم بی بی پنچاب میں تم کتنے کسانوں کو سیدیس ہزار دیتی ہو اور جو انفارمل سیکٹر میں ملازمین ہیں دکانوں پہ کام کر رہے ہیں گھروں میں معسیہ کام کر رہی ہیں ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے آپ جائے تو صحیح اس پلک پہ کس کو حق لیا ہوا ہے پھر لوگ چوریوں پہ مجبور ہوتے ہیں پھر لوگ دانوں پہ مجبور ہوتے ہیں پھر لوگ ملشیات کے عادی بندے ہیں اس پچیس کرو لوگوں کے ملکوں جن میں سے سترہ اٹھارہ کرو نوجوان ہیں جو ہمارا مستقبل ہے ان کو تم نے اپنے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے ہم صرف تمہیں دیکھ کر اب تمہاری پوچھا یہ قوم نہیں کرے گی اس پورے حکمران طبقے سے انشاءاللہ اپنے حق کو چھینیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی جد و جہد کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان عمل میں موجود ہے یہ دھرنہ اس بڑی تحریک کے لیے کامیابی کی ایک نبیت بنے گا جو ہمیں آگے لے کر چلنی ہے اس لیے اس دھرنے کو معمولی مت سمجھیں یہ ہماری ماں و بہنوں کے لیے یہ ہمارے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے ان کی دنیا آخرت کے لیے اس کی کامیابی کے لیے پوری قوم کے لیے انشاءاللہ ایک زبردست روشنی کا پیغام بن کر اُبرے گا انشاءاللہ تعالی اس لیے آپ جب صبح سے لے کر رات تک اور رات میں بھی کرمی کو اور برسات کو پرداش کرتے ہیں پسینیں آپ کے بہرے ہوتے ہیں پریشانی آپ کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اسی میں مجھے آپ کی آنکھوں میں امید کی چمک بھی نظر آتی ہے میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے ہماری ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانی یقیناً بہت بڑی قربانی ہے لیکن انشاءاللہ بہت بڑی آسائش کا پیش خیمہ یہ قربانی ثابت ہوگی اللہ نے چاہت ہو اس لیے ٹھٹ کر کڑے ہو جائیے ہمت کا مضاہرہ کیجئے اور اپنے اس دھرنے کے سائز کو اسی طرح بڑھتے چلے جائیے کہ دور تک انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لوگ تو جلسے کرتے ہیں اور بگئی کئی دن اور مہینوں کی تیاری کے ساتھ ایک جلسہ کرتے ہیں آپ تو روز جلسے کر رہے ہیں الحمدللہ روز لوگوں کی جلسوں والی حاضری ہے اور پرعظم ہے ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بہت پڑی بات ہے میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور میری عزت ماں ماں و بہنوں جماعت اسلامین دین کی اقامت کی تحریک ہے دین کی اقامت کا کیا مطلب ہے اقامت کا مطلب قائم کرنا قائم کرنے کا مطلب وہ چیز جس طرح سے یہ آپ کو سطون نظر آ رہے ہیں بلکل کھڑے ہوئے ہیں قائم ہے آپ نے اقامت سلاح اقیم السلاح قرآن پارک میں پڑا ہے اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے صرف نماز پڑنا نہیں نماز کی شرائط پوری کرنا صفائی ہو جگہ صحیح ہو نیت صحیح ہو اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے دل کا خوشو خضو ہو نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے مسجد ہو مسجد کا انتظام ہو امام ہو امام کے پیچھے مقندی ہو اوقاتِ کار ہو موزن ہو خادم ہو صفائی سترائی کا نظام ہو ایک کمیٹی ہو جو اس کے فیصلے کرے اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی گزرے تو کہے یہ مسجد ہے اور اس مسجد میں نماز ہوتی ہے وہ نماز قائم ہوتی ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نے تائے کہ تم دین کو بھی قائم کرو تو دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے پہلے تو سمجھے دین کیا ہے دین کیا ہے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں اللہ کے سوا کوئی رازت نہیں کوئی مالک نہیں کوئی اصلاعیت نہیں کہ ہم سب اس کے آگے جھکائیں کوئی اصلاعیت نہیں کہ ہم اس سے مانگیں ہم دنیا میں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خدا کا درجہ دیں جس طرح کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ہم خدا بن کر بیٹ جائیں یہ جو چاگرداری مائنسٹ یہ جو وڈیرہ شاہی مائنسٹ اس میں انٹیویشنلز اچھے ہوتے ہیں جاگردار بھی اچھے ہوتے ہیں کچھ وڈیرے بھی اچھے ہوتے ہیں فوج کے جرنیل بھی بہتر ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو پیوروکریسی کے بھی اچھے لوگ ملیں گے مسئلہ اس کا نہیں ہے یہ پورا نظام ایک مائنسٹ بناتا ہے ایک ذہنیت بناتا ہے کہ تم حاکم ہو اور قوم تمہاری خادم ہے تم مالک ہو اور یہ لوگ تمہارے یہ لوگ تمہارے تمہارے زیرنگی ہیں جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو عطا بھی انہیں کرو چھیدو بھی لعوذ باللہ جو خدا کا کام ہے وہ اپنے ذہنوں میں بنا کر بیٹھتے ہیں جبکہ موت تو سب کو آنی ہے سب نگارے دیکھتے ہیں پھر بھی دماغی دور پر خدا بن جاتے ہیں تو دین کا ہے دین یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تک کوہشنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیئے ہیں اور اس میں عقیدہ ہے اس میں اخلاق ہے اس میں کردار ہے اس میں رشتداریاں ہیں اس میں خاندان کا نظام ہے اس میں روایات ہیں اس میں اقدار ہیں اس میں ویلیوز ہیں اور پھر دین یہاں ختم نہیں ہوتا اس میں عبادات ہیں مناسق عبودیت ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے روزار کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے زکاة کیسے دینی ہے اور پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے یہاں تک تو لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین ایک نظام ہے دین معیشت ہے دین تجارت ہے دین قانون ہے دین عدالت ہے اور دین سیاست ہے اور دین حکومت ہے اور دین ہی ریاست ہے کوئی اور ریاست نہیں ہے صرف دین کی بنیاد پر جو ریاست ہوگی وہی ریاست قابل قبول ہوگی جب تک کوئی موجود نہیں ہے اس کی جد و جہد کرنا اس کی کوشش کرنا ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا یہ این دین ہے اور اقامت دین کا راستہ ہے